الدین کلہو عدب دین سارا عدب کا نام ہے بے عدب آدمی اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی حادب بندہ نہیں ہوتا وہ بے عدب ہوتا ہے حضور نے فرمایا فائدہ فاتق الحیاء فاف الماشیب جب تو بے حیاء ہو جائے پھر تو ازاد ہے جو مرضی کا نبی پاکر ایک سلام سے بڑا کوئی نہیں سوائے اللہ کے پتہ آپ کو بعد از خدا بزرگتوی کس سے مختصر حبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں کہ حضور کو کسی قادب کرنا ہو لیکن حضور کی رضائی میں دودھ پلانے والے جنابِ حلیمہ جب نبی پاک سے ملنے آئیں تو مسلم میں لفظ موجود ہیں حضور ممبر پہ تھے اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر بچھائی ماں کو بٹھایا آلہ کے سب سے بڑے حضور ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے والد بڑے تھے آنکھوں سے نابینا تھے فتح مکہ پر ان کا ارادہ بن گیا مسلمان ہونے کا میں بڑا راضی تھا کہ میرے بچے بھی مسلمان ہیں پوتے نوا سے بھی مسلمان ہیں الحمدللہ میرے اببہ بھی مان گئے کہتے ہیں جب میں انہیں لے کر کے غضور کی بارگاہ میں گیا نا نابینا تھے وہ لے کر کے گیا تو اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور غضور نے ایسا جملہ کہا کہ میں رو پڑا محبوب فرمانے لگے ابو بکر اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا کلمہ پڑھنے کا تو اس بڑے کو کیوں تکلیف دی مجھے بتاتے ہیں میں گھار آکے کلمہ پڑھا جاتا آپ اس کو عزاج سمجھیں بھائی یہ نوجمان کہتا ہے نا میں بڑا تیز ہوں اب ہمارے ہاں بے باکیاں بڑی ہیں جو موہ میں آیا کہہ کے چھوڑنا کہتا ہے جی میں جی سچی بات کرتا ہوں جی کسی کو تکلیف بھی ہو تو میں کہتا ہوں سچ تو بڑا میٹھا ہوتا ہے اسے تو تکلیف ہوتی نہیں اصل میں آپ نے سچ میں مرچیں بڑی ڈال دی اس لیے کہ سامنے والے کو دکت ہوئی ہے سچ بولنے پر طریقے سے بولیں آپ بے باک نہ بنیں آپ جو موہ میں آتا ہے آپ کہہ دیتے تو عدب کریں استاد قابل عدب ہوتا ہے ہم نے کالج بھی دیکھا ہے مدرسہ بھی دیکھا ہے لیکن چھوٹا سا شکوہ ہے ہمارے جو بچے ہیں نا مدارس کے وہ جب ہم جوتے اتارتے ہیں تو ہمارے جوتے سیدھے کرتے ہیں ابھی بھی ہمیں بڑے شکویں ہیں ان بچوں سے بھی انہوں نے بھی بڑی گلتی ہیں ہم جب موٹر سیکل ہمارا استاد صغیرے پڑھانے کے لیے آتا ہے تو بچے بچے منت کرتے ہیں ایک دوسرے کی کہ لاؤ میں نے ٹاکی پھیر دی ہے استاد کی موٹر سیکل میں نے ساف کرنا ہمارے بچے ابھی بھی استاد جی آگئے ہیں اور جب وہ نکلتے ہیں نا کلاس سے اس سارا نظام وہی ہے جو آپ کا پریڈ لگتا ہے چالیس منٹ اور جب بچے نکلتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے استاد کو پشت نہ کریں اور وہ کتابوں کا بھی وہ برا حال نہیں کرتے جو کالج کے سروڈنٹ کرتے ہیں مجھے ایک دن میں کسی کے گھر میں مہمان تھا تو ان کے ہاتھ ایک ٹیچر تھے جو فیزکس پڑھانے آتے تھے تو بچے سے اس کا باپ پوچھتا ہے کہ وہ ماسٹر صاحب آئے کی نہیں وہ کہنے لگے نہیں اببہ وہ کل بھی نہیں آئے تھے کہنے کیوں نہیں آتا وہ پانچ ہزار روپے اٹویشن لیتا ہے تو آج بھی نہیں آیا وہ میں نے اس کے باپ سے کہا کہ اپنی چائے اٹھا کے لے جائے میری تو طبیعت پھیکی ہو گئی ہے استاد دس ہزار لے یا بیس ہزار رے لے نا تو اس نے استاد ہی ہے نا اب کیا بات کرتے ہیں یہ کوئی طریقہ ہے کہنے کہ نہیں وہ مولوی صاحب نہیں وہ فیزکس پڑھاتے ہیں اور میں نے کہا چھوڑو مولا علی شہر خدا کہتے تھے جس نے ایک لفظ بھی پڑھا دیا وہ تو میرا مالک ہے وہ چاہے تو مدینہ کے چوک میں کھڑا کر کے بیچ دے اپنے رویے کو بڑا صاف سترا کریں بڑا اچھا کریں مجھے بتلا یہ کہ ایک آدمی میٹرک پی ٹی سی ٹیچر سے تعلیم حاصل کرے اور خود بعد میں وہ پی اچ ڈی کر جائے اس کی تعلیم دبل سے بھی اوپر چلی گئی تو وہ پی اچ ڈی سی والا استاد رہے گا کہ نہیں رہے گا تو وہ کہے استاد جی آپ تو مطلب میٹرک پی ٹی سی اور میں نے ایم اے کیا پھر ایم فیل کیا پھر پی اچ ڈی کیا اب میں کام پہنچ گیا ہوں عدب کرنا ہے کہ نہیں کرنا عدب آپ کو تھنڈا رکھے گا عدب والے لوگ سیمٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر وقار ہوتا ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ ایک باگ میں بیٹھ کے کام کر رہے تھے تحریر کا دو شاگرد بھی ساتھ تھے اب تو آپ یہ چھوٹے سے موبائل میں سارا کچھ بند کر کے رکھ سکتے ہیں جو مرضی کھول کے اس دمانے میں کتابیں ہوتی تھی اور کلمی نسخیں بڑی کتابیں بکری ہیں نورس بکریں ہیں چائیں بائیں تحقیق ہو رہی ہے اسماع الرجال ایک بقاعدہ علم ہے اگر آپ دیکھیں تو ہم بحث کرتے ہیں راویان حدیث پر یہ ایک پورا ایک ایک الگ جو ہے وہ اسطلاحات ہیں مدارس کی تو بڑا میند والا کام ہو رہا تھا چیزیں بکری ہوئی تھی اچانک نہ بچے بار باغ میں کھیل رہے تھے وہ نہ گیل گیر گئی تو وہ بچہ آ گیا گیل اٹھانا اب کتنے شاگرد ہیں ساتھ وہ سارا کچھ ہے امام اعظم بچے کو دیکھ کے بچہ دس بارہ ساتھ فٹا بٹ اٹھے کاغذات بکھر گئے چیزیں آگے پیچھے ہو گئی اب امام صاحب دوبارہ بیٹھے بچے کے استقبال کو دوبارہ اٹھے دوبارہ بیٹھے چیزیں سمیٹھیں اب کچھ کاغذ مل نہیں رہے مسئلہ بن گیا بچہ کھیل رہا تھا کچھ اور بچہ تھوڑی دیر کے بعد پھر گیل آئی تو چونکہ اس کی ڈیوٹی تھی وہ پھیرا گیا امام صاحب پھر اٹھے کاغذ پھر بکھر گئے اب وہ ساتھ والے شاگردی بھی زیادہ نہیں نا برداشت کرتے ایک دو دفعہ تو برداشت کی اب تیسری دفعہ بچہ آیا کاغذات پھر بکھرے تو امام ابو یوسف کہنے لگے حضور یہ بچہ ہے یہ پتہ نہیں بیچ دفعہ آئے گا کتنی دفعہ چیزیں بکھیریں گے تو امام صاحب فرمانے لگے ابو یوسف تُنہیں بیٹھنا تو بیٹھ نہیں بیٹھنا تو نام بیٹھ یہ سو دفعہ بھی آیا تو نوٹ کے کھڑا ہوں گا حضور کون ہے یہ بچہ فرمانے لگے میرے استاد کا پوتا ہے میرے استاد کا ایک پنجابی کا مصرہ ہے اگر آپ کی سمجھ میں آگیا تو ٹھیک ہے نہ آیا تو پھر بھی ٹھیک ہے ایک پنجابی کا مصرہ ہے کسی درویش نے کہا تھا اسنا نال جے نیکی کریے وہ نسنا تاک نہیں پول دے تے بے اسنا نال نیکی کریے تے پھول کنڈیا نال تول دے ہمیشہ اساتیزہ کے تو لوگ پوتوں نوازوں کا بھی ہے اور میں دلیل دے سکتا ہوں قرآن پاک سے دب نہ چھوڑنا عدب بڑی عالی چیز کا نام ہے عدب والے لوگ حسن والے ہوتے ہیں ان کے لب و لہجے میٹھے ہوتے ہیں ان سے ملکے ماں باپ اساتیزہ مشاہِ خاربندہ راضی ہوتا ہے کہ یہ عدب والا ہے اقبال کہنے لگے عدب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں